بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج 28 فروری ہے اور دن ہے منگل کا سپریم کورٹ آف پاکستان کل یکم آرچ کو گیارہ بجے فیصلہ سنانے جاری ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو بینچ میں شامل ججز ہیں پانچ ججز وہ گیارہ بجے سے پہلے کسی بینچ میں شامل نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح بھی آ کر اور اپنا آرڈر جو ہے وہ لکھیں گے اور اس کے بعد پھر وہ گیارہ سارے گیارہ بجے آرڈر سنائے جائے گا اور سارے گیارہ کے بعد جو بینچز ہیں اس میں اس بینچ میں شامل کچھ ججز ان بینچز میں شامل ہیں لیکن چیف جسس پاکستان کل کسی بینچ میں نہیں ہیں کل وہ کسی کیس کی سماعت نہیں کریں گے صرف فیصلہ سنانے کے لیے چیف جسس پاکستان اور یہ ججز آئیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج پورے دن کیا ہوتا رہا کچھ آم پوائنٹس بتاتا ہوں پورے دن کی سماعت کا ظاہر ہے وہ پوری سماعت جس طرح میں بتاتا ہوں وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ساڑھے نو سے لے کے شام شہ بہی تک سماعت چلتی رہی اور کافی آج ہیکٹنگ تھا کل بھی صبح جلدی جانا ہے کیونکہ کل جو ہے وہ فیصلہ ہے تو آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو اٹائن جنرل نے کہا کہ آبزو بیری صاحب نے جب دلائل کا آغاز کرنا چاہا تو اٹائن جنرل نے کہا کہ عدالت نے جو ان کو سبری کورٹ بار جو نوٹس تھا ان کا پریزنڈ کا وہ ڈراب کر دیا تھا اوپن کورٹ میں تو اس پر چیو جس پاکستان نے کہا کہ جب تک عدالت جو ہے وہ اوپن کورٹ میں جو ڈرکیٹ کیا گیا آرڈر ہے وہ ریٹن فارم میں آ کر اس کے اوپر ججز کے سائن ہو جائیں وہ کورٹ آرڈر نہیں ہوتا تو ہمارے لئے سپری کورٹ بار بطور بار جو ہے وہ ایک ادارے کے طور پر ہے تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ریٹن آرڈر میں نوٹس کیا گیا ہے جو آبزو بیری صاحب ہیں انہوں نے دلائل دیتے ہوئے نوے دن میں الیکشن کی اہمیت پر عدالتی جو فیصلے ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے اور یہ بھی بتا دوں کہ آبزو بیری صاحب اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن جو ہے شعب شاہین صاحب کے وہ وکیل ہیں اس کے بعد جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جمال فرمان دخل صاحب کا پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ صدر ہر کام وزیراعظم کی ایڈوائز پر کرتا ہے اور گورنر ہار کام سی ایم کی ایڈوائز پر کرتا ہے تو پھر یہ نے پوائنٹ میں ڈسکس ہوا کہ کیا نگران حکومتوں کو کہا جائے کہ وہ جو نگران وزیراعظم پنجاب ہیں نگران وزیراعظم کے پی ہیں وہ ایڈوائزز بھیجیں گورنرز کو الیکشن کی تاریخ کے لیے یہ بھی پوائنٹ کافی ڈسکس ہوتا رہا پھر اس کے بعد عدالت کے سامنے یہ ساری صورتحال ہے کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن وقت ضائع کرتا رہا یہ بھی عدالت نے دیکھا کہ کس طرح سے گورنرز دونوں اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں محمد علی مزد صاحب نے پھر یہ کہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سمری بھیجے گا پی ایم اور ادھر سمری بھیجے گا سی ایم اگر سی ایم سمری نہیں بھیجتا اگر پی ایم سمری نہیں بھیجتا تو کیا صدر اور گورنر بیٹھ رہیں گے چاہے پانچ دو دن الیکشن نہ ہو اور کیا صدر سی ایم پی ایم کے پاس خود جائے گا کہ مجھے سمری جو ہے وہ آپ دے دیں اس کے بعد جب یہ بار پر کہا جا رہا تھا کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہو سکتا تو حضالت نے کہا ایک بار آپ تاریخیں دو دن بعد میں ہم دیکھیں گے یہ جو آرٹیکل ٹو فائی فور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک معاملہ آئین میں دی گئی مدت کے اندر نہیں ہوتا تو آئین پھر مجائش دیتا ہے کہ اس کو پھر بعد میں آہ ویلیڈیٹ کر دیا جائے آہ تو جمال خان مدتخیل صاحب نے اٹرانی جنال پاکستان سے کہا کہ لگتا ہے آپ آہ کوئی اسٹریکشنز دی گئی ہیں کہ آپ کو ادایات دی گئی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایڈیٹ جو ہے الیکشن کی تاریخ جو ہے اسٹینڈ کروا کر آئیں لیکن ایسا نہیں ہوگا اس کے بعد یہ بھی سوال ہوا ملی بختہ صاحب کی جانب سے کہ کون سا سی ایم ایڈوائس بھیجے گا جو کیٹ کر ہوگا یا جانے والا آہ تو اس کے علاوہ آہ جو ہے وہ عدالت نے آہ یہ بھی کہا آہ کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہیں نہیں ہیں کہ جو 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 مختلف وقلہ دلائل دے رہے تھے نا کہ کہیں نہیں ہیں کہ جی کون اگر گورنر تحلیل نہیں کرتا آہ اسمبلی سائن نہیں کرتا اس کے اوپر آہ اسمبلی جو تحلیل کی اسمبلی اس کے اوپر سائن نہیں کرتا تو پھر گورنر نے نہیں دینی تاریخ تو یہ ایک ابحام ہے کہ کس نے دینی ہے تو آپ قانون سازی کرتے ہیں یہاں تو ایک ایک دو دو گھنٹے میں آپ نے کونین بنائے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ قانون بنا دیں واضح کر دیں چیزوں کو تو اس پر اٹین جنرل نے کہا کہ ہم پھر قانون بناتے ہیں تو پھر تجرب کیا جاتا ہے کہ یہ نام کمل اسمبلی ہے اور اٹین جنرل نے کہا کہ یہ کیس آف فرسٹ انپریشن ہے پہلے اس طرح کی صورتحال کبھی نہیں ہوئی کہ دو اسمبلی تعلیل ہو جائیں اور قومی اسمبلی رہے تو اس لئے یہ ایک پہلی بار اس طرح کا معاملہ آئے عدالت نے اس کی تشریح کرنی ہے اٹین جنرل پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے کیونکہ انہوں نے یہ الیکشن کرانا ہے اور اگر کوئی اور ان کو کہے گا کہ الیکشن کی تاریخ دے گا تو پھر الیکشن کمیشن کہے گا ٹھیک ہے میں آپ کے حکم کے اوپر الیکشن کرا دیتا ہوں لیکن اگر اس میں شفافیت ہوئی یا نہ ہوئی جو بھی ہوا وہ آپ ذمہ دار ہوں گے یعنی تاریخ دینے والا ذمہ دار ہوگا اس لئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ای سی پی کو اختیار دے جائے وہ الیکشن کی تاریخ دے اس کے بعد جو ای سی پی کی جانب سے وکیل تھے انہوں نے یہ کہا جو سجیل شہرہار سواتی صاحب انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تین جگہوں پر الیکشن کی تاریخ دیتا ہے صدر کا الیکشن جو ہے سینٹ کا الیکشن جو ہے اور ضمنی انتخابات اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا منڈیٹ تاریخ دینا نہیں ہے گورنر کا کام جو ہے وہ تاریخ دینا ہے اس کے بعد پاکستان ان کو کہا کہ کیا آپ کا کام صرف چٹھییں لکھ رہے ہیں پشاور کے معاملے پر آپ سو گئے ہیں آہ لیٹر لیٹر کھیلا جا رہا ہے ہائی کورٹس میں بھی تاخیر ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن کو تو پرو ایکٹیو ہونا چاہیی تھا اصل ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کیا الیکشن کروانا اور پھر کہا گیا کہ جی وہ مسائل کہ جی وہ سکیورٹی نہیں دی رہی فوج پولیس کہا رہی ہے ہمارے پاس نفری کام ہے آہ فینانس کہا رہا ہے کہ ہمارے پاس بجر نہیں ہے چیو جسٹس نے کہا ہمیں ابھی یہ نہ بتائیں آہ یہ سارے معاملات الیکشن کی تاریخ آنے کے بعد کے ہیں آہ اس کے بات آہ چیو جسٹس نے کہا کہ ہم الیکشن کی تاریخ کا معاملہ اوپن نہیں چھوڑ سکتے اس راستے پر گامزن ہونا ضروری ہے جو الیکشن کی طرف جاتا ہے ہم آئین کو ابنڈن نہیں کر سکتے اور پھر یہ بھی عدالت کو بتایا گیا اس کے بعد جب آٹان آہ ایڈوکیٹ جنرل آئے کے پی کے کے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ دو صوبوں ہیں الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو ساٹھ رب چاہیے الیکشن کمیشن نے ساٹھ رب مانگیا ہے لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن کو پانچ رب دیا گیا ہے آہ جمال خان مندرخیل صاحب نے کہا تاریخ تو دینا ہو سکتا ہے پیسے آجا اور اللہ کرے گا کہ حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے یعنی امن ہو جائے گا یہ آپ پہلے تاریخ دیں جمال خان مندرخیل صاحب نے کہا کہ آہ جب باقی چیزیں ساری گورنر نے کرنی ہے تو پہ تاریخ گورنر کیوں نہیں دیتا اور انہوں نے یہ بھی کہا جمال خان مندرخیل صاحب نے کہا چودہ جنوری سے اٹھارہ جنوری سے ساملییں تعلیل ہو چکی ہیں اور کسی کو کوئی فکر اور پروار نہیں ہے آہ اور پھر وہ اٹرانی جنرل نے کہا جی اٹرانی جنرل نے کہا ایک پتنی کون سے ان کے وقیل تھے جنرل نے کہا جی ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے انہوں نے کہا اس کیا کیا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قومی ساملی بھی توڑ دی جائے اس کے بعد چیز نے کہا آئین کا اختیار جو ہے وہ قانون کو ختم نہیں کر سکتا پولریزیشن بہت زیادہ ہے سیاسی اتفاق کے رائے کی سب ضرورت ہے فاروق اینائی صاحب جب آئے دلائل دینے کے لیے پیپلز بارٹی کی جانب سے تو ان سے فاروق مندرخیل صاحب نے بچھا کہ فول کورٹ کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں جو آپ کی درخواست جنرل نے کہا وہ میں پریس نہیں کرتا اور اس کے بعد آہ ون ایٹی فور تھری کے والے سے انہوں نے کہا کہ جب وہ بھی کہہ رہا تھے کہ نوے دن میں لیشن نہیں ہو سکتے تو چیز نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ ٹو فائی فور کا وہ بار بار کر رہے ہیں نا تو وہ فیکٹ دیکھ کر عدالت نے اس کے اوپر کرنا ہوتا ہے ٹو فائی فور کے اوپر اور کہ ویلیڈیٹ کرنا یا نہیں کرنا اس میں نیکنیتی دیکھی جاتی ہے کہ گئی بدنیتی تو نہیں ہے جانبول کے تو نہیں کیا گیا اور ساتھ ہی جو ٹو فائی فور ہے وہ اس چیز کا علاہ السنس نہیں ہے کہ جو آئین نے جو ریکارمنٹ دیا ہے اس کو آپ فلفل نہ کریں اس کے بعد چیز نے کہا ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت حالات پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاشی طور پر مشکل حالات اس طرح کے کہ ہمارے پاس فوراں ایکچینج نہیں ہے کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں ایلسز کھل نہیں رہی یہ ساری چیزیں لیکن پہلے آپ تاریخ دیں باقی چیزیں بات کی ہیں اور فاروق اینائیک صاحب نے بڑا ایک عجیب آرگومنٹ دیا انہوں نے کہا کہ نوے دن میں کا مطلب یہ ہے کہ نوے دن میں اس نے تاریخ دینی ہے گورنر نے اور یا جس نے بھی دینی ہے اسی پر نے جس نے بھی دینی ہے اور جب وہ تاریخ دی جائے گی تو اس تاریخ سے آگے پھر نوے دن میں الیکشن جو ہے وہ کرانے ضروری ہوں گے آگے کا ان کا نوے کا مجھے کنفارم نہیں ہے لیکن یہ بارہ لوگ نے نے کہا کہ نوے دن میں تاریخ دینی ہے اور کچھ ایک وکیل نے یہ کہا تھا کہ جس تاریخ کو نوے دن میں وہ تاریخ دیں گے اور اس تاریخ سے پھر نوے دن جو ہیں وہ اس کے اندر الیکشن ہوں گے اور پھر اس موقع پہ جب یہ اطلاع لوگ رہے تھے تو اسی دورانی جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہ وہ جو ایک میرے دماغ میں ایک پنچائیتی سوال آ رہا ہے وہی جو میں اس پر تفصیل سے ویڈیو کر چکا ہوں کہ جو پی ڈی ای میں وہ تھوڑی سی پیچھے آ جائے اور پی ٹی آئی تھوڑی سی آگے بڑھ جائے کنسنسز کے ساتھ ایک تاریخ جو ہے وہ آپ دے دیں پھر یہ معاملہ جو ہے انہوں نے فوچ عدری صاحب آگئے کہ اگر یہ معاملہ آگے جائے گا تو ہر بر اسی پر پھر چلا جائے گا عدالت نے کہا نہیں ہم ایسی چیز کریں گے کہ بار باری چیز استعمال نہ ہو سکے لیکن پھر یہ ہوا مشابرت کا وقت دیا گیا جب آئے تو فوریو سب نے کہا کہ میری کی حضرت کہنا ہے کہ سیاسی جوادوں کے پاس منڈیٹ نہیں ہے الیکشن کی تاریخ دینا عدالت کے کام میں عدالت یعنی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے فیصلہ کرنا عدالت کے کام میں عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے اس کے بعد نون لی کے جو وکیل ہیں منصور عثمان عوان صاحب انہوں نے یہ کہا کہ نون لی کے کچھ اتحادی بلوشتان میں ان سے بات چیت نہیں ہو سکی آپ اپنے کیس کو چلائیں آگے ہم یہ مشابرت جو ہے وہ ابھی جاری رکھیں گے پھر اس کے بعد وہ مثالیں عدالت نے دیکھی جہاں پہ صدر کو جو ہے وہ پرائمیسٹر کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہوتی تو یعنی وہ جہاں پہ انڈیپینڈنٹلی بھی ایکٹ کر سکتا ہے اس کے بعد چیف جسس پاکستان نے کہا کہ آئین کا آٹیکل دو سو چوبیس جو ہے وہ نوے دن میں الیکشن کا کہتا ہے پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کر کے کیس تین ہفتے کے لیے ملتی بھی کر دیا لہور ایک اور سے بھی لمبیلیم بھی تاریخیں آ رہی ہیں تو یہ انہوں نے ان دونوں ہائی کورٹ کے اوپر بھی بات کی کہ کس طرح سے لمبیلیم بھی جو ہیں وہ تاریخیں دی جاری ہیں اس کے بعد چیف جسس نے کہا کہ کل ہم نے کیس شروع کیا آج ہم نے تقریبہ مکمل کر لی ہے تو یہ ارجینٹ میٹر ہے اور ہم کسی سائیڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہم آئین کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں فاروق اینائیس نے کہا کہ آپ آرٹیکل وان ایٹ سیون کے دیرکشن دی دیں ہائی کورٹس کو کہ وہ جلدی فیصلہ کر دیں چیف جسس نے کہا یہ آپ کو پہلے دن کہنا چاہیئے تھا اب تو جو ہے وہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے منصور عوان صاحب نے منصور عثمان عوان صاحب نے جو فیصلے دیئے اس سے پہلے ہی بتا دی چیف جسس نے بتایا کہ انہوں نے کہا دلیا کا کوئی شوق نہیں ہے سیاسی تنازیات میں آنے کی پچھلے سال ہم نے دو یا تین سو موٹر لی ہے اس سال ہم نے ایک سو موٹر لیا ہے اور ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں دو جج اس کام ہے اس کے باوجود ریکارڈ چوبیس ہزار کیسز کا فیصلہ کیا گیا اس سے پہلے ہائی ایس ریکارڈ جو وہ سولہ ہزار کیسز کا تھا منصور عثمان عوان صاحب آئے انہوں نے کہا کہ آپ نے وان ایٹی فور تری میں آپ یہ کیس سن رہے ہیں ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آئے ہوا ہے وہ آئی سی ای میں چیلنج ہوا ہے آپ اگر وان ایٹی فور تری میں فیصلہ کر دیں گے تو پھر اس کا آہ کیا ہوگا وہ جو انٹریکوٹ اپیل ہے آہ اس کے بعد دونوں نے کہا وہاں پہ معاملات میننگ ہیں وہاں سے آنے دیں آہ پھر اس پہ بنی بختت صاحب نے کہا کہ اگر وہاں پہ آہ جو ہے وہ متضاد فیصلہ آتے ہیں دونوں ہائی کورٹ کے پھر بھی تو معاملہ سپرین کورٹ آنے اور پھر تاخیہ بھی کافی ہو جائے گی تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہو سکتا ہے دونوں عدالتیں سیم فیصلہ دیں اور ہو سکتا ہے وہ کی کوئی اترازی نہ اور کوئی چیلنج نہ کرے اور پھر محمد علی مزر صاحب نے اس موقع پہ کہا کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ نوے دن آہ تیزی سے یعنی وہ ٹائم گزر رہا ہے جس میں نوے دن میں ہم نے الیکشن کرانے آئین کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اور آہ جب ٹائم گزر جائے گا تو پھر جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے آہ وہ جب آہ اس میں اس کو وائلیٹ ہوگی تو پھر اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کون ہوگا یہاں پر آج ہیں ایک بڑا کارڈ جو نون لگ کھیلنا چاہتی ہے الیکشن کی تاخیر کے لیے وہ کارڈ انہوں نے آج کھیل دیا ہے وہ ان کا بہانہ مسترد ہو گیا ہے انہوں نے کہا جی وہ ڈیجنل مردم شماری ہو رہی ہے وہ تیسے اپریل تک مکمل ہوگی پھر وہ نوٹیفائی ہوگی پھر ہلکا بدنی ہوگی یہ انہوں نے یہ ان کے پاس بڑا ایک تگڑا کارڈ ہے جو وہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں سی سی آئی نے یہ فیصلہ کیا تھا آہ کہ یہ نئی مردم شماری کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہوں گے لیکن آج جسٹن جمال خان مندخل صاحب نے دو ٹوک کہا کہ قانون واضح ہے کہ جو مردم شماری نوٹیفائی ہوگی اسی کو پر ہی الیکشن ہوں گے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا آہ کہ جو پہلی مردم شماری ہے وہ چار پانچ سال نوٹیفائی ہونے میں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھر انتظار کیا جائے آہ کامران آہ جو آہ سینیٹر ہیں آہ جو کامران مرتضا سب آہ اور آہ جی وی ای ایف کے وقیر ہیں انہوں نے کہا کہ گورنر سے تاریخ دینی ہے کے پی کے میں بھی اور پنجاب میں تو ان کو کہا گئے تو گورنر تو آپ کی پارٹی کا ہے انہوں نے کہا وہ اب ہماری پارٹی کے نہیں ہے وہ انڈیپنڈنٹ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ دونوں گورنر سے دینی ہے آرٹیکل فیفٹی سیمن کو انہوں نے کہا وہ آئیں سامر سادے میں وہ غلطی ہو گئی تھی تو عدالت نے کہا کہ غلطی آپ نے ٹھیک کرنی ہے یا ہم نے ٹھیک کرنی ہے تو کر لیں آپ آہ کانون سازی کر کے اس کو ختم کر دیں تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا جب آہ یہ کانون بنایا گیا تو ذہن میں ہوگا کہ یہ کیوں بنایا جا رہا ہے اور ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کانون اسمبلی تعلیل ہو جاتی ہے تو کیا پانچ سال کی مدد پوری انہوں نے انتظار کیا جائے گا سلمان اکرمراجہ صاحب نے تلائل دی ہے صدر کی جانب سے انہوں نے بتایا کہ کے پی کے الیکشن کی جو ایڈوائس ہے وہ جو انہوں نے انہوں نے اینونس کیا ہے تاریخ وہ واپس لے لیں گے آہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کے پی کے میں تاریخ نہیں دے سکتے تھے وہاں گورنر نہیں تاریخ دینی تھی اور پنجاب انہوں نے بلکل ٹھیک دیا ہے کیونکہ گورنر کر نہیں رہا تھا تو پھر صدر کی یہ ذمہ داری تھی شان گل صاحب نے کچھ بتایا وہ چار ڈوینز وہ انہوں نے پی ٹی آئی نے بنائی وہ بڑا غلط کیا یہ ہے وہ ہے وہ ابھی عدالتوں میں چلے گئے ہیں عدالتوں نے وہ ہمارے جو ڈوینز کو ہم نے آہ ختم کیا تھا اس کو وہ ہمارا آرڈر جو ہے وہ ابھی سسپینڈ کر دیا چیف جیس نے کہا کہ آپ کو اس سے مسئلہ ہے تو آپ پپیل لے کے آجیں اور اس بات گورنر کے وکیل نے دلائل دیئے جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ جناب الیکشن ہونے بھی ایس ایس پوسیبل چاہیے اور ہونے بھی اکٹھے چاہیے ہیں وفاق میں بھی قومی ساملی کے بھی صوبائی ساملیوں کے بھی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہائی کورس کو پہلے فیصلہ کرنے دی جائے جائے پھر سپری کورٹ اس مامنے کو دیکھے یہ ان کے دلائل تھے اور آخر میں جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا اور کہا گیا کہ آج ہی سنا دیا جائے گا لیکن اب یہ ہوا ہے کہ آہ انہوں نے کہا آج نہیں کل اب کل گیارہ بجے یعنی اب جو ہے وہ آہ بد کے دن گیارہ بجے آہ تک فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا جائے گا دیکھتے ہیں بارا آہ کیا فیصلہ آتا ہے کس طرح چیزیں آگئے بڑھتی ہیں مجھے اپنی دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ